اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اس میں موجود ہے آپ کیلئے زبددست خوشخبری جی ہاں ہم آپ کو بتائیں گے ملازگرد کب آئے گی ملازگرد آخر ہے کیا اور بہت کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا ملازگرد تاریخی واقعات پر مبنی ایک فلم ہے جو ترکی میں برائی گئی ہے اس کی پہلی ریلیزنگ تاریخ ڈیٹھ سال پہلے انانس کی گئی تھی ملازگرد کے پہلے ٹریلر کو خوب بزرائی ملی تھی ملازگرد کا مرکزی کردار سلطان علی پرسلان کا تھا جو کہ ارترغل میں ترگت کا کردار ادا کرنے والے چنگیز جوشکن ادا کر رہے ہیں یہ فلم دستو اکتر میں پیش آنے والے واقع عظم الشان مارکی پر بنائی گئی ہے جو کہ مسلمانوں اور رسائیوں کے درمیان ہوا تھا اور مسلمانوں کی سربراہی سلطان علی پرسلان کر رہے تھے جو کہ سلجو کی سلطان تھے سلطان علی پرسلان جو کہ اپنے چچا اترغلبے کے بعد تخت نشین تھے علی پرسلان ایک ہزار انتیس میں پیدا ہوئے اور ایک ہزار بہتر میں انتقال کر گئے تھے اپنے والد چاغری سردار کے کہنے پر مشہور مدبر نظام ملک کو اپنا وزیر مقرر فرمایا ان کے زمانے میں سلجوک سلطنت خوب پھیلی پھولی ہر آنکھ اور ماورہ ان نہر یعنی افغانستان اور اس کا آس پاس کا علاقہ فتح کیا اسے طرح فاطمیوں کو شکست دی اور مقا مکرمہ اور مدینہ منورہ کو فتح کیا یورپ کے عیسائی سلطان کے روز بروز بڑھتی ہوئی طاقت سے پریشان ہو رہے تھے لہٰذا انہوں نے سلطنت پر حملے کی ٹھانی اور قیسر روم اور رومانوس بازاتے خود لڑنے کے لیے میدان میں اترے یہ ایک ہزار اکتر کا واقعہ ہے اور اسی پر یہ فلم بنائی گئی ہے قیسر روم گرفتار ہوا اور اس نے اپنے آزادی کے لیے نہ صرف یہ کہ تاوان ادا کیا بلکہ اپنی بیٹی بھی سلطان کے نکاح میں دی اس کے ساتھ ساتھ ارمینیہ اور جارنیہ کے علاقے بھی سلطان کے حوالے کر دیا گئے اس کے اگلے ہی سال سلطان انتقال کر گئے اور مارو نامی شہر میں اپنے والد کے پہلوں میں دفن کیا گئے وفات کے وقت آپ کی عمر صرف بیالیس برس تھی سلجو کی سلطنت کو تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے اور گیارویں صدی سے یہ چودویں صدی تک قائم رہی اور سلطنت کے کمزور ہونے اور انتشار پھیلنے کے بعد ہی یورپی عیسائیوں کو اٹھ کھڑا ہونے کی ہمت ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں پر سلیبی جنگیں مسلط کی یہاں تک کہ قبلہ اول مسجد اقصہ کو بھی مسلمانوں سے چھین لیا گیا ویسے تو رومی عیسائیوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں جن میں سے اہم ترین جنگ ملاس کرتے ہیں تاریخی اسلام میں اس جنگ کا شمار بدر یرموک کادسیا ختین تائین ان اجلوب اور زولکا جیسی بڑی جنگیں شامل ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور دنیا کے نقشے گیری پر گہرہ اثر ڈالا جنگ ملاس کر میں لشکر کی نفری دو لاکھ تھی اس کے ساتھ ساتھ پینتیس ہزار فرانس وغیرہ کے فرنگی اور پندرہ ہزار لوگ اور بھی ساتھ تھے اس کے علاوہ نائٹس یعنی قسطنطنیہ کے نائٹس ایک لاکھ سرنگے کھودنے والے اور ایک ہزار مزدور ہمرا تھے ساتھ ہی ساتھ چار سو بیلوں پر نال اور میخیں لدی ہوئی تھی اس کے علاوہ ایک ہزار بیل پر ہتھیار زینے اور مننزی کے تھی کیسرے روم نے ناؤز بلہ اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا عزم کیا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا رسوہ کن شکست کیسرے روم اور رومانوس کا مقدر تھی جنگ سے قبل سلطان علی پرسلان نے جنگ کی پیش قدمی کو روکنے کیلئے معاہدے کی پیش کش کی لیکن رومانوس نے اس کو ٹھکرا دیا دوسری طرف سلطان ایک ہزار لشکر کے ساتھ قیسرے روم سے مقابلے کے لیے نکلے مشرقی ترکی میں جیلوان میں ملازکت کے مقام پر میدان جنگ بنا یہ بدھ کا دن تھا اور زلقت کے پانچ دن باقی تھے سلطان کو رومی لشکر پر خوف لائک ہوا اس موقع پر عالم دین ابو نصر محمد بن عبد المالک نے مشورہ دیا کہ سہ پہر کو جنگ مناسب ہوگی جب خطیب حضرات مجاہدین کو جہاد کی ترقیب دیں گے جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئیں اور سلطان جب گھوڑوں سے اترا اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ کیا اور باری تعالیٰ سے مدد کی التجا کی پھر اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور انہیں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی حمد اتا کی لڑائی شروع ہوئی تو مجاہدین نے مدان جنگ میں کفار کے لاشوں کے دھیر لگا دیئے اور ان کا بادشاہ رومانوس گرفتار ہوا اور بے شمار یہودی ہلاک ہوئے ایک ہزار اکٹر میں ملاسکت میں پیش آنے والے واقعے کی یاد آج بھی یورپی اسائیوں کی گلے میں فانس بن کر چوب رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال نیوزلینڈ میں مسلمانوں پر حملے میں پچاس سے زیاد لوگ مارے گئے تھے اور ایک پاکستانی جانباز نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے حملہ کرنے والے کو پکڑا تھا جو گرنس حملے میں استعمال ہوئی تھی اس پر مسلمانوں کے ہاتھوں حیسائیوں کو ہونے والی شکست کے سال درج تھے مثلاً دس سو اکٹر میں ہونے والی شکست کی تاریخ ایک ہزار اکٹر درج تھی یہ پیغام تھا حیسائی اور سلیبی دنیا کو کہ تم اپنا ماضی بول رہے ہو اور ان مسلمانوں کو ختم کر دو جنہوں نے اتنی شکستیں دی ہیں اس فلم کو ڈیٹھ سال پہلے ریلیز ہو جانا تھا مگر کرونا کے وجہ سے یہ ریلیز نہیں ہو سکی اب چونکہ کرونا ختم ہو چکا ہے تو اس فلم کی ریلیز کی ختمی تاریخ کا اعلان جلد کر دیا گیا ہے اور اب یہ دوہزار اکیس کے دسمبر کی تین تاریخ کو ریلیز ہو جائے گی امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے